بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائی ہوں گولدامن کی کٹنگ ویڈیو سے پہلے آپ کو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ لوگ کو مل سکے چلے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ اب میں بنا رہی ہوں پانچ سال کی بچی کی سب سے پہلے جو ہے میں اس میں پانچ سال کی بچی کی شولڈر جیسے کہ شولڈر اس کا تیار نہ پا رہا ہے اب ہم آپ کو ناپ لکھ کے بتاتے ہیں جیسے کہ اس کے شولڈر ٹھیک ہے شولڈر اس کے تیار آ رہے ہیں نو کمر یارہ چیسٹ چھوڑا اور ہپ چھوڑا چھوڑا پندرہ ٹھیک ہے ایک پوائنٹ زیادہ ہوتا ہے ہپ اور چیسک میں اب ہم اس کے ڈراف بناتے ہیں سب سے پہلے اس کے حساب سے جیسے ہوای پہ پڑھ لے گیا میں نے ٹھیک ہے لمبائی مجھے اس کی چاہیے ہوگی اٹھارہ ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اٹھارہ بن رہا کمپلیٹ اب میں اس میں شولڈر کا ہاف لوں گی ساڑھے نو تو پورا تیار آ رہا ہے ٹھیک ہے بجائے ساڑھے چار کرنے کے آدھا اینچ ایکسٹر کروں گی ٹھیک ہے یہ اب یہاں سے جب میں نے پانچ لیا ہے تو یہاں سے ساڑھے پانچ لوں گی دیکھیں اس کے بعد میں نے اس کا چیسٹ چھوڑا تیار ہے چھوڑا کا ہاف یہ تو کم ہے یعنی کہ چیسٹ اس کے ہم لے لیتے ہیں بارہ ٹھیک ہے بارہ کا ہاف چھے تین اچ نیچے کمر کمر اس کی گیارہ گیارہ کا ہاف ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ کے بعد یہاں سے جو ہے چھے انچ نیچے ہپ ٹھیک ہے ہپ اس کے تیار ہیں چھوڑا چھوڑا کا ہاف جو ہوگا اس میں ہم ایکسٹرا صرف ایک پوائنٹ لیں گے ٹھیک ہے چھوڑا کا ہاف ساتھ اب میں اس کو اس سے ملاؤں گی دیکھیں یوں اور اس کو یوں اور اسی طرح ایکسٹرا نشان یہ یہ اور یہ ٹھیک ہے یہ اب یہ دیکھیں یہ اس کا کمری ڈرافٹ ہو گیا ہے یہ اصل میں وائٹ پیپر جو تھا ہی تھوڑا کم ہی تھا تو میں نے جوائنٹ نہیں کیا اس کو اب یہ دیکھیں یہاں سے جو ہے اس کا گول داون جو بنانا ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہوگا یہاں سے کونے سے تین ٹھیک ہے اب یہاں سے ہلکا سا ہم نے یہ گول داون کی کمی لمر ہے ٹھیک ہے یہ اس کا داون ہے گول یہ اس کی کمر کی کٹنگ وغیرہ ہے اور یہ ایلگ ہے اس کے بعد میں یہاں سے جو ہے آدھا انچ یہاں سے ایکسٹرا نکالوں گی یہاں اور اس کو ملاؤں گی یہاں ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں یہاں سے لوں گی گولائی ہلکی سے یہ لے لی میں نے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے میں نے آدھا انچ ایکسٹرا لیا تھا وہ آدھا انچ ایکسٹرا میں یہاں سے نکال دوں گی یعنی کہ یہ دیکھیں یہاں سے آدھا انچ یہ اس کیل میں بھی ہوتا آدھا انچ یہ دیکھیں یہاں پہ اب میں اس کو اس سے ملاؤں گی یہ ہماری گول دامن کی شرٹ تیار ہو گئی ہے گول دامن میں جساں ہوتا ہے ہم عام کمیزوں میں جو ہے وہ دو انچ کا ایکسٹر رکھتے ہیں دامن تو اس میں ہم نے ٹوٹل آدھا انچ لینا ہوتا ایکسٹر زیادہ نہیں لینا ہوتا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ ہو گئی کمر چیسٹ شورڈر اور یہ جو ہے ہپ ٹھیک ہے یہ اس کا ڈرافٹ کمپلیٹ ہو گیا پورا ڈرافٹ ہے یہ ٹھیک ہے دیکھ لیا شورڈر کمر چیسٹ ہپ چیسٹ کمر ہپ اور گول دامن اس میں صرف ہم نے آدھے انچ ایکسٹر لینا ہے فولڈنگ میں ٹوٹل آدھیں چاہیے ہوگا اب ہم اس کی کٹنگ دیں گے ہم جیدے کے جیسے کبھی ہمیں کٹنگ کرنے لگیں بسم اللہ اس کی میں نے ہم نے ڈبل کٹنگ نہیں دیے شورڈر کی بچوں کی کٹنگ ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو بڑوں کے بھی ایسی کٹنگ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ ڈبل کٹنگ دے سکتے ہیں باقی ساری شرٹوں پہ ہم نے ڈبل کٹنگ سکھائی بھی ہے اس کے بعد میں یہاں سے آپ اس کی یہ کٹنگ دوں گی شورڈر کٹنگ 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 ہے یہ ٹھیک ہے جیسے ہم نے یہ کٹنگ کر لیا اب میں اس پہ چھوٹے چھوٹے ٹک لگا دوں گی چھوٹے سے ٹک ہم نے یہاں لگا لینای جو کپڑے کو ہی ڈبل پکڑ کے ہاتھ میں اور یہاں سے چھوٹا سا کٹنگ لگا دیوں ٹھیک ہے تکہ ہمیں یاد رہے کہ ہماری فٹنگ یہاں سے لگا دیں ایسی ہم نے جو ہے ہم نے کپ کبھی کرنا ہے ہم نے کمر کا بھی کٹنگ ہم نے کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں یہ کپیٹ ہے دیکھیں یہ کپیٹ ہے ہماری چھوٹے بچوں کی طرح جسطہ میں نے آپ کو ڈرافٹنگ سمجھایا ہے ایسے ہم بڑوں کا بھی کر سکتے ہیں بڑوں میں بھی اتنے ہی کپلہ ہوتا ہے بڑوں کا بسی ہوتا ہے کہ چیسٹ لیول پر جو ہوتا ہے 1.5 یعنی کہ ڈیڈ انچ ایکسٹرہ ہوتا ہے کمر کا بھی ایسے ہوتا ہے اور ہیپ کا جو ہوتا ہے وہ ایک انچ ایکسٹرہ لیا جاتا ہے اگر آپ ڈوری پائپنگ کرنا چاہتے ہو تو آدھا انچ ایکسٹرہ لیں اگر آپ نے دامن وولڈ کرنا ہے سمپل تو پھر آپ ایک انچ ایکسٹرہ لیں گے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کا میری پسند آئی ہوگی میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ لوگ کو مل سکے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ